ہاں یہ تصور دیتا پھرتا ہوں ہے اپنی شیعہ قوم کو جو مانگنا ہے ان کی عطا میں شرک نہیں کوئی کجی نہیں کوئی کمی نہیں بس جھولی ہونی چاہیے کبھی کبھی تو باگر شاہ رہا رہے ہوئی میں وہ کچھ دیتے ہیں تھکے تو نہیں ہو نا زندانے شام کے دروازے پہ بیٹھ سیتے ہیں اکثر بیٹھ سیتے تھے ایک شکاری نے حرن کا بچہ شکار کیا کہ یدید کو جا کے تحفے میں دوں گا انا ملے گا اس بچے کی جماعتی حرنی وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے آنکھوں سے آسوں ہیں نظر پڑی سید ساجدین پر حرنی کی دیکھا اب پتہ نہیں اس نے دل میں کچھ کہا دل میں کچھ کہا میں نے یہ نہیں پڑا کہ وہ بولی بھی ہو بلوتی آنکھوں سے دیکھا حجت کی طرف معلہ نے جاتے ہوئے شکاری کو آواز دی ہے اے عبدِ خدا دلائی دھرہ جی یہ بچہ کیوں پکڑا ہے یدید کہ دوں گا غریب آدمیوں انام ملے گا کہا عدل قولی میری وجہ سے اسے چھوڑ دے لَعَلَّ اللَّهَ يُعَوْوِذُكَ خَيْرًا مِّن جَوْئِتَتِ يَدِيدٍ شاید اللہ تجھے یدید کے انعام سے کہیں دیادہ دے دے اللہ تجھے کیا کہنے ہیں ہاں شاد بات یہی حق ہوتا ہے جانتا نہیں تھا امام کو غور سے دیکھا تیری چہرے کا نور تیری پیشانی کی شمائیں بتاتی ہیں تُن شامیوں جیسا نہیں ہے میں جانتا نہیں تو کون ہے لیکن تیری بات رد کرنے کو دل نہیں مانگا لے تیرے لئے چھوڑ دی یہ کہہ کے چلنے لگا مرحبا قف رکھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جتنی ریت اٹھا سکتا ہے اٹھا اٹھا کے جھولی میں ڈال جھولی پکڑی مرحبا کیا ہے یہ اس نے کہاں ریت ہے پر میں غور سے دے شار الرمل و الدراب و درن و جواہرن آبدار موتی ہیں چمکتے ہوئے آنکھوں کو چندھیا دینے والے جواہر ہیں اور نے کہاں بیچ یزید کی دولہ سے نہیں دولہ نہ دے سکتی تو کون ہے تعرف کر آئے امام نے خلاصہ سنا رہا تمہیں قدموں پہ گرا مولا کو دعائیں دیتا ہوا پادار میں گیا ہے جس صراف کے پاس جا کے ایک جوہر ایک مرواریت ایک در ایک موتیف دکھاتا ہے وہ حیران من اہلا خستا کہاں سے لائیے ایسے آبدار جواہر تو زندگی میں نہیں دیکھیں ان کی قیمت تو پورا شام بھی نہیں ہے بھارا تمہارے آئے بھارا جتنا مال ہو سکتا تھا بھئی یہ حدیتن لے لے قیمت نہیں ہے کسی دکان پہ ایک بیچہ کہیں دو بیچہ پورے دمشق میں گلی گلی گوچے گوچے دکان دکان پہ گوشے گوشے میں باتیں وہ جو زندگان کے دروازے پہ قیدی بیٹھا ہے اس نے ریت اور مٹی کو جواہر میں بدلا شام کا سب سے بڑا دولت مند ہو گیا وہ شکاری اڑتی اڑتی خبر یدید ملون کو پہنچ گئی بلاو سے کہاں ہے ہرن کا وہ بچہ جو ہمارے لئے شکار کیا تھا کہاں اس کے نام پہ چھوڑ دیا جو تم سے زیادہ حقدار تھا میرے دشمن کی تاریف میرے سامنے علیہ آپ اس سیاف جلاد کو بلاو آ گیا مار دے گردن سارے ایک طرف دھڑے ایک طرف عورت کو پتا جلا جو اس کی پیوی تھی میچاری نے دفنا دیا اس کے بچے گھر نہیں تھے واپس آئے ماں سے پوچھا بھگا ہے حضر یدید نے مروا دیا کیوں وہ جس کی وجہ سے تمہارے باپنے ہرن کا بچہ چھوڑا تھا اور اس نے ریت اور مٹی سے جواہر بنائے تھے اس کی دشمنی کی وجہ سے یا مخکومی مانا ہمارے ساتھ اب تھکے ہوں گا غزن پر کچھ نہیں بکار سکتا ماں نے پوچھا کہاں چلوں اسی سے اپنا اببا واپس لینا ہے اللہ 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 دیکھو اگر چکنے لگو ادھار چلتا ہے میری آنکھوں میں آنکھے ڈالنا میرا بھاپ قتل ہو گیا دفنا کے آئی ہوں میں اب درا بچے کی بصیرت دیکھنا جو مٹی اور ریت میں سے جواہر اور موٹی پیدا کر سکتا ہے وہ ہمارے باپ کو بھی دندہ کر سکتا ہے اللہ بچے جتنا بھی بھائی جمیل باز ہمارا اس گھر پہ یقین اگر ہو جائے بیڑے پار ہو جائیں ماں کے بھی دل کو لگی بات چل پڑی سلام کیا ہاں بچے کیوں آئے ہو یبنا رسول اللہ اغنیتنا بمال الدنیا واہرمتنا عن ابھی نا مولا دولت دے کے تو غنی کر دیا ہمیں اب پاسے محرم کر دیا کیا چاہتے ہو باپ چاہتے ہیں اچھے مائنیتنا لے چل اس قبر پہ جہاں دفنا کے آئیے اے بچے تو تھکا ہوا ہے یہ کالی کمیش کے ساتھ والا یہ تھکے ہو ہاتھ کھول کے بچو اچھا میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا ہوں میرا خیال بات آتی ہے میں آجتا ہوں ڈاکٹر حضر صاحب شاہدک آدمی بھائی جو بات اس گھر کی کرشمہ سادیا نہیں سمجھ سکا ایک وقت میں بلخی مومن سے یہ کہا تھا جا کے دیکھ شاید تیری بی بی زندہ ہوگی یاد ہے اور جو بلخ والے کی بی بی مر گئی تھی راستے میں اور اس بی بی نے اسے بتایا تھا کہ ایک نو میری روح لے کے جا رہا تھا ملک الموت چھٹے آسمان اور ساتھویں کے درمیان تھا کہ فلا فلا حلیے والا ایک نوری پیکر والا جوان آیا اس نے اسے ڈانڈ کے کہا ماہ علم دار نہ دایا تو نہیں دینا تجھے پتا نہیں ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی لیکن یہاں جب وہ مائی کابر پہ لائی یہاں دعا مانگ رہا ہے حجت کے ہر قول ہر فیل کے پیچھے علتیں ہوتی ہیں بس علتیں ہوتی ہیں دعا مانگ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں بتانا تھا یہ مانگا کرو اب کابر پہ کھڑے ہو کے جو کچھ اپنے وقت کے علی نے مانگا وہ اینک والے بچے ہاتھ چھوڑ وہ سناؤں جو خود حجت ہے اسے ہاتھ اٹھائیں الہی بے حق الحسین باقی ہے الہی بے حق الحسین و اخی ہے و جدہی و عبی ہے و امہی و بنی ہے و شیعتہی و موالی ہے و قبرہی و ساکنی ہے و زبارہی و مجاوری ہے انتہیر رجولہ آیا اللہ تجھے حسین کے حق کا واسطہ اس کے بھائی کے حق کا واسطہ اللہ یو و جدہی و عبی ہے تجھے حسین کے نانا کے حق کا واسطہ حسین کے بابا کے حق کا واسطہ وہ امہی و بنی ہے حسین کی امہ کے حق کا واسطہ حسین کے بیٹوں کے حق کا واسطہ اب میرا علم جواب دے گیا ہے وہ شیعت ہی موالی ہے تجھے حسین کے شیعوں کے حق کا واسطہ اللہ اللہ تجھے حسین کے حبداروں کے حق کا واسطہ سوالو ابھی اپنے جدبات کو یہ کئی دفعہ مجبوراً باتیں دھورا چھوڑ دینا پڑھ لی ہے شیعوں کے حق کا واسطہ حبداروں کے حق کا واسطہ وہ قبر ہی وہ ساکن ہی ہے تجھے حسین کی قبر کا واسطہ جو جو اس قبر میں ہے رہنے والوں کا واسطہ ساکن کہا ہے حسین نے جیسے اللہ نے آدم سے کہا تھا یا آدم اسکن انتوضا جگل جنا آئے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ساکن ہو جاؤ سجاد کہہ رہا ہے حسین کی قبر کا واسطہ اس میں ساکن ہونے والوں کا واسطہ اب تھکن تو میں اغطار نہیں سکتا وزفاری ومجابری ہے حسین کی قبر کی زباری کرنے والوں کا واسطہ حسین کی قبر کی مجابری کرنے والوں کا واسطہ انتوحی الرجلہ اس مرد کو زندہ کر دے قبر پھٹی مٹھی جھاڑ کے اٹھ کھڑا ہوا سلام کیا تیرے پچے رو رہے ہیں مالا تیری مہربانی نوازی تیو انہیں زندہ کر دیا یدید منون کو پتہ جلے گا پھر مرواد ڈالے گا مالا نے فرما تیرا کیا خیال ہے تجھے ایسی جگہ نہ بھیجوں جہاں یدید تو کیا مخلوق خدا دیجے جھوڑ نہ سکے مالا اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے غم میں ذہنے آنکھیں بند کر کھول نہیں تھا پورا کمبہ پتہ نہیں سجاد نے کہاں بھیجا کلمِ حق کا بکہ ہیں تاریخِ صفحاتِ ششدر ہیں علم سر و گریبان ہے ناتکہ میں لکنت آئی ہوئی ہے کہ بھیجا تو کہاں بھیجا پھر جو ایسے ہوں وہ شرطوں کے ساتھ نہیں دیتے صرف اخلاص اور ایکان کو دیکھتے ہیں